اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 99 سپائس پوڈ کی ایک اور ریسپ کی ساتھ میں ہوں بشرا دو جناب کیسے ہیں آپ کو میرے سب خیریت سے ہوں گے تو جناب چلتے ہیں اپنی ریسپ کی طرف کافتہ کباب بنائیں گے آج ہم تو جناب ریسپی شروع کرتے ہیں اور آپ کو سارے مسالے جات بتاتی چلی جاؤں گی اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیز ریکوائیمنٹ ہے یہ بھی بتاتی جاؤں گی اور سب سے پہلے تو آپ چینل سبسکرائب کردیں شیئر کردیں لائک کردیں اور سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلو کیمر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مسالے رکھے ہوئے ہیں یہ بتاتی چلوں گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ایک ٹیبل سپون نمک حزوزائی کا لہسن نمک مرچے حردنیا حدرک اور پیاس بھی یہاں پہ کٹی ہوئی ہم نے رکھ لی ہے اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرچوں کی تاتھ پی ہیں اسی لئے ہم لال مرچ کا استعمال نہیں کریں گے اس کے اندر جائے گا بہت سارا تقریبت ایک گڑی دھنی کی اور ایک بڑی پیاس یہ ادرک کے ٹکڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس سے نہ دالیں اور یہ دیکھیں آپ یہ ہری پیاس بھی دالیں اس میں یہ دیکھیں ہری پیاس کی بھی ہم دو ہری پیاس لے لیں اس میں جو اروما اس کا ٹیسٹ آئے گا کافتہ کباب میں وہ بلکل ہی الگ جائے گا پیاس آپ درمیانی لے لیں اس کے بعد ہری پیاس آپ دو عدد لے لیں موٹی موٹی جو ہوتی ہیں وہ منگوالیں اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک ادرک کی ڈری ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں لگانی ہوگی اس میں کوئلے کا دھوان تو ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ باریک کیمہ بہت زیادہ باریک نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کو کیمہ کے ساتھ ایک مسالہ مسالہ بنا کے اور پھر اس کے ساتھ مکس بھی کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم یہ سارے مسالے پیس لیں گے اگر بغیر پیسے مسالے میں کیمہ ملائیں گے اور اس کے ساتھ پیسیں گے تو مسالہ تھوڑا چی ڈنڈی مار دیتا ہے وہ پورا پستہ نہیں ہے اچھی طرح سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائنگ گریڈینز بھی اسی میں دال رہے ہیں کیونکہ یہ مسالہ خود سے پیس جائے گا تو بہت اچھا اور فائن پیس جائے گا اگر کیمہ میں دال کی پیسیں گے تو کیمہ تو اور فائن ہو جائے گا تو فائن بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کیمہ کو باریک کیمہ لے کے آپ نے وہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ خود ہی فائن ہو جائے گا یہ اس کی لکھ ہے اور جناب ہم کو اسی طرح سے چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا باریک ہے بائنٹ ہویا ہوا ہے اس کے اندر ابھی کم چیزیں نہیں چاہیں گی ابھی رک جائے آپ تھوڑا دیکھ لیجے کہ کیا کیا اس کے اندر جانے والا ہے تو جناب یہ اس کے اندر جا رہا ہے ایک انڈا میں نے مکسر میں اس کو دوبارہ اس لیے ڈال دیا ہے کیونکہ یہ مکسر میں اچھی در گھوم جائے گا بریڈ کرمز دو ٹیبل سپون دال دی ہیں یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹیبل سپون بیسن کا اس کے اندر بائنڈنگ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے بیسن کا ذائقہ بھی بہت اچھا دیتا ہے اور ایک بریڈ سلائز دے رہے ہیں انڈا آپ کو پتا ہے بائنڈنگ میں بہت اچھا ہوتا ہے بریڈ کرمز بھی بہت اچھا تھے اب اس کے اندر ہم لگا رہے ہیں دھوان دھوان لگا کے اور پھر ہم دس منٹ اس کو رکھیں گے اور پھر اس کے کافتہ کواب بنا کے آپ کو دکھاتے ہوں اور جناب ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری ریٹیل ریسپی معلوم ہو جائے اور یہ میں آپ کو بتاتے چلوں یہ ایک ٹیبل سپون میں نے آئی لے لیا ہے فرینک پرن میں جو میری کافتہ کواب بنانے کی ریسپی کس شیپ میں بنانے ہے وہ ہو گئی میرے سے مسپلیس کیونکہ میں نے بہت ڈھونڈی جو نورمل کافتہ کباب کافتہ کباب کافتہ کتاب نہیں کافتہ کباب جو ملتے ہیں کینینز بغیرہ کی بلکل اس کا ٹیسٹ اتنا ہی سیم اتنا ہی مزیکہ ہوگا جتنا کباب ہوگا ہوتا ہے تو آپ دیکھا میں نے ایک ٹیبل سپون آئی لے اس کو گرم نہیں کرنا مطلب اس کو ہلکا سا گرم کر کے اور اس میں آپ نے دال دینا ہے تھوڑا سپانی تھوڑا سپاؤ کا پانی دال دینا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ نے کباب کیونکہ بیف کے کباب ہے تو یہ گرم میں زرہ سا ٹائم لیتے ہیں بہت معمولی سا اور اگر آپ چکن میں یہ بنائیں تو چکن میں آپ یہ کریے گا کہ اس کو شیلو رمضان آرہے ہیں رمضان کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی چیزیں ہاف ڈن ہوئی ہوئے آپ فریز کر دیں وید دن ٹو منس آپ بہت آرام سے چلا سکتے ہیں اور ان کو آپ نکال کے پھر شلک شل فرائے کریں اور اپنے سرف کر دیں دستخان پر یقین جانئے اس قدر مسے کے اور لذیذ کباب بنیں کہ سب گھر والے تعریف کرتے رہ جائیں گے تو جناب اچھی طرح سے ریسپی نوٹ کر لیجئے ڈسکرپشن باکس میں بھی ریسپی دال دیتی ہمیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر لیجئے گا اور شیئر کر دیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ کومنٹ ضرور کیا کریں لازمی فیڈ بیک بھی دیا کریں اور جناب اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو السلام ورحمت اللہ وبرکات